ہلو ڈیئر فرنڈ، ویلکم تو دا خوم اکیڈمی آج کی ویڈیو میں جو ہم ٹاپک پڑھنے والے ہیں وہ ایکانومک سے ریلیٹڈ ہوگا فارمز آف دا مارکٹ مونو پولشٹی کمپیٹیشن کے بارے میں پڑھیں گی اس سے پہلے ہم نے مارکٹ، مارکٹ کے فیچر، پرفیٹ کمپیٹیشن اور منو پولی کے بارے میں پڑھ لیا ہے اپنے پچھلے چار لیکچرز میں اور آج کی ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مونو پولشٹی کمپیٹیشن کے بارے میں اب مونو پولشٹی کمپیٹیشن ایک ایسا مارکٹ سٹکچر ہے جس میں جو ہے لارج نمبر آف سیلرز تو ہوتے ہیں ایک مارکٹ میں کسی بھی ایک کومیجیٹی سے ریلیٹڈ فر ایکزمپل ہمارے پاس ایک کومیجیٹی ہے یہ کومیجیٹی جو ہے وہ ٹوٹ پیشٹ ہے اس ٹوٹ پیشٹ کو بیچنے والے جو ہوں گے وہ بہت سے ہوں گے لیکن ہر کسی کا جو ٹوٹ پیشٹ ہوگا اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ جو ہے وہ پڑھ nutridoes کی جاتی ہے اس پواز یہ ایک کمپنی ہمارے پاس ہے یہ دوسری کمپنی ہے ٹوٹ پیشٹ کی یہ تیسری کمپنی ہے ہمارے پاس ٹوٹ پیشٹ کی اب پرڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے ان کا ایک ہی ایوز ہوگا لیکن اس پڑھت کی جو ہے وہ出مرنسیشن کی جاتی ہے وہ کس طریقے سے کی جاتی ہے پروڈٹ کی ڈیفرنسیشن وہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے اور میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا تھا پرکزمپل جیسے کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ سنسو ڈائن ٹوپیسٹ ہے یہ ہمارے پاس کلوز اپ ہے یہ کلوز اپ ہے یہ سنسو ڈائن ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ کولگیٹ ہے تو یہ تین قسم کے ہمارے پاس ٹوپیسٹ جو ہے اب دیکھیں اس میں پروڈٹ کی جو ڈیفرنسیشن تو کی جاتی ہے اس کا مین جو ہے وہ فیچر ہوگا مونوپولیشٹی کمپیٹیشن کا پہل ہم اس کی ڈیفنیشن کو پڑھ لیتے ہیں پھر ہم اس پہ آتے ہیں مونوپولیشٹی کمپیٹیشن is a market structure in which there is a large number of the seller seller کا جو number ہوتا ہے وہ large ہوتا ہے in the market of a commodity کسی ایک commodity سے related but the product of each seller differ in some respect from the product of the other seller یہاں پہ جو یہ product ہوگا جو بھی product ہوگا وہ ایک دوسرے سے کیا ہوگا وہ ڈیفر کرے گا different companies کے different films کے جو product ہوں گے وہ آپس میں تھوڑے بہت جو ہے ڈیفر کریں گے homogenes نہیں ہوں گے that's the product differentiation جو ہے یہ جو ہم نے پڑھا اس میں جو product differentiation ہے یہ product differentiation اس کا ایک main feature ہوگا کیا ہوگا ایک main feature ہوگا product differentiation ہم کہہ سکتے ہیں اس میں that's the product differentiation جو ہے product differentiation جو ہے is the cornerstone of the monopolistic competition so monopolistic competition is like an amalgam of the monopoly perfect competition یہاں پر جو ہے the monopolistic competition کے ایک definition جو دی گئی ہے according to J.F. دیسین میں وہ کہتے ہیں monopolistic competition is a market structure where there is a large number of the sellers تس بات کو سمجھ یہ کہ وہاں پر جو seller کا number ہوگا وہ large ہوگا they're selling differentiated but close substitute product اب یہ جو بھی ہمارے پاس toothpaste یہاں پر اگر ہم نے بتائے جو بھی toothpaste اب وہ toothpaste کا purpose تو ایک ہی ہے ٹھیک ہے ان کا use ہے لیکن جو product ہوں گے واپس میں کچھ نہ کسی نہ کسی طریقے سے differentiate کیے جائے جیسے کہ اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پر میں بات کی کہ sensor dine کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جو ہے sensor dine جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اب sensor dine جو وہ کس کے لئے use ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہمارے پاس sensitivity کے لئے sensor sensitivity کے لئے جو اس کی advertisement ہے پھر ہم بات کریں گے close up کی close up کا use ہے وہ کس چیز کے لئے ہوتا یا freshener کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے freshness کے لئے پھر ہم بات کرتے ہے سپوز dant kanti کی patanjali ka dant kanti ٹھیک ہے ان کی advertisement کیا کہتی سودیشی ہے اس میں پین شین اگر ہوتی آپ گمز میں اس کے لئے وہ use ہوگا اس ہم colgate کے لئے بات کرتے ہے colgate کا بھی آتا ہے جس میں long ہوتی ہے سالٹ ہوتا ہے تو ہم لکھ لیتے ہیں سالٹ یہ بھی کہتے کہ pains چیزوں کے لئے وہ کافی use پل ہوگا اس کے لئے جہا کار گر ہوگا تو ہم نے چیز دیکھی جو یہاں پر جو تھا ٹھیک ہے جو ٹوٹھ پیشت کا جو مارکیٹ ہے اس میں جو پروٹیکٹ ہے وہ سارے ایک ہی ہیں چاہے وہ سنسو ڈین بات کرے دند کانتی کی سنسو ڈین کا یوز کرے گا ایڈویٹ اسی طریقے سے کسی کے ماؤس سے جو ہے سمیل آتی ہے تو وہ کلوز اپ کا یوز کرے گا کیونکہ وہ فریشنس دیتا ہے اس میں کسی کو دان جو ہے پین ہے تو وہ دند کانتی کا یا کول گیٹ کا یوز کرے ہے ٹھیک ہے تو اسی کی بیس پہ جو ہے آج اس کے فیچر جو وہ پڑھیں گے اور یہ ہی ریشٹورنٹ کا بھی بزنس ہے کہ ریشٹورنٹ میں کسی میں کھانا ہی سر ہو رہا ہے لیکن اس کھانے کی جو بنا کے رکھے ہوئے ہے کیونکہ ہر ریشٹورنٹ میں اپنا اپنا flavor اپنا taste ساری چیزیں ہوگی تو اس میں کیا ہوتا ہے منوپولیشٹی کمپیٹیشن کے جو فیچرز ہوتے ہے کہ لارج نمبر آگی فیرم ہوگی کمپنی ایک نہیں ہوگی فرم ایک سے زیادہ ہوگی تو آپ یاد رکھیں انڈر منوپولیشٹی کمپیٹیشن دیر لارج چیمبر آف فیلی فیم سیلی کلوز لی ریلیٹی پروڈک یہ جو پروڈکٹ ہوں گے وہ کیا ہوں گے کلوز لی ریلیٹی ہوں گے دوس کنٹول آف پارٹیکلر فیرم سموٹ دیمیش ون کمپیر تو دیٹ آف منوپولی جو کنٹول ہوتا کسی بھی ایک خاص فیرم کار وہ ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پروڈک کی ڈیفرنسیشن ہوتی ہے پروڈک ڈیفرنسیشن جو ہم سمجھ گئے کہ پروڈک ڈیفرنسیشن کیا ہوتی ہے کیا ہوتی ہے کہ کیسے اپنے پروڈک کی یونیک نیس کی بیسیس میں جو بنائی جائے اب یہ جو یونیک ہوتی ہے جو کی جاتی ہے جو کی جاتی کہ یہ پروڈک جو زیادہ سپوریر ہے پیکیجنگ جو کیا جاتا ہے اور دیز ڈیفرنسیشن کو ڈیفرنسیشن یا تو اس میں کوئی بھی ایسا ڈیفرنسیشن نہیں کیا گیا ہے یہ صرف آپ کا پرسپشن ہے جیسے کہ ایک پر chose جو شرح سیکھ سیکھ بی سیکھ کی پر ہے یہی لسول پر م اگر ہم دیکھیں کہ سمٹائم تو کمپیٹ بھی دی چاہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ کمپیٹ تو کرتی ہے اپنے پرائیس کو نہیں چینج کرتی ہے نون پرائیس کمپیٹیشن ہوتا ہے جو پرائیس انہوں نے رکھا ہے وہی پرائیس رہے گا ساروں کا لیکن یہاں پر کیا کرتی ہے تو وہ ایکسٹر جو ہے کچھ جو ہے مطلب ایسی سکیم سے لگے آتی ہے جس کی وجہ سے جو پرائیس ڈکتا ہے ٹھیک ہے دے میں سٹارٹ ویریسے پروموشن سکیم گفت سکیم اور کمپیٹ انٹرمز آو دا ایڈویٹائیمنٹ ہم اس کی اگزمپل دے سکتے ہیں جسے کہ ہمارے پاس چوکلیٹ ہے چوکلیٹ جو ہے کیاڈبیری والے بنا رہے ہیں کہ ڈیری ملک بنا رہے ہیں چوکلیٹ بنا رہے ہیں اب اب دیکھیں جو ہمارا جو کیڈبیری ہے ڈیری ملک ہے ڈیری ملک جو ہے اور ہمارے پاس ڈیری ملک کیا کرتا ہے ڈیری ملک اگر ہم دیکھیں گے کوانٹیٹی جو ہوگی وہ بے شک کم ہے لیکن وہ کچھ آفر رکھ رہا ہے اگر ہم ٹین روپیز کا ڈیری ملک چوکلیٹ لاتے ہیں اور یہاں پر ہم جو ہے نیسلے لاتے ہیں آپ دیکھیں گے نیسلے جو ہے اس کا سائز بھی بے شک بڑا ہے اس کی وجہ سے جو ہے ٹھیک ہے وہ کچھ بکتا ہوگا زیادہ ہو شاید ٹھیک ہے جو بھی ہوگا کہ اس میں کونٹیٹی زیادہ ہے یا کچھ ہے بٹ اگر ہم مین بات دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ ڈیری ملک والے آفر رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے ہیں کہ آپ کو پیٹی ایم کیش ملے گا ٹھیک ہے آپ کو جو ہے اس کے ساتھ ہم ریچارج دے لیں گے ہم یہ دیں گے یا موبائل کا آفر رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ جو آپ دیکھتے ہیں آفر آتے رہتے ہیں تو پرائیس تو وہ اپنا سیم رکھتے ہیں بٹ اپنے پروڈیکٹ کو جو ہے بکانے کے لئے جو ہے کچھ ایسا آفر دیتے جس آفر کی وجہ سے جو ہے لوگ جو اس پروڈیکٹ کو کھریدتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے اس کی ایک 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 سمپل آپ کو سیمپل سی دی دی کیونکہ یہ آپ کو جو ہے ہر کوئی جو ہے اس سے جانتا ہوگا کیونکہ کوئی جو ہے وہ چوکٹرٹ کھاتا ہی ہے تو آپ دیکھ لیچے اس ٹائپ کے جو آفر ہوتے یہ ہمارے مونو پولیشٹی کمپیٹیشن میں ہوں گے باکہ جو ہے ہم کسٹمر کو صرف اکٹرائٹ کر سکے تو گیندہ میکسیم پوسیبل مارکٹ شیئر پھر ہم بلنیچر آفر ڈیمانڈ کی بات کریں گے اب دیکھیں ہم نے جو مونو پولی میں ڈیمانڈ پڑی تھی ہم نے دیکھا تھا وہ کونٹریٹی جو تھی اس کی وہ ڈاؤنورڈ سلوپیں تھی یہاں پر بھی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ سلوپ ہوں گی لیکن یہاں پر جو کرو ہوگی اس کا جو ڈاؤنورڈ سلوپیں ہوگی لیکن جو اس کا ڈ سلوپ ہوں گی لیکن جو ڈیپنے ہوگی آف دیگر دیکھیں وہ less ہوگی ٹھیک ہے کیسے ہوگا جیسی ہے لیکن مونو پولی منو پولوشتی کمپیٹیشن آلسا ہاں وڈاڈ سلوپیں کر دیگر ہوا دیگری آف دیگری آف دیگری آف دیگری آف دیگر شیئر پر شیخشی پوکی وہ ڈیٹ آو دا منوپولی تو یہاں پر بھی جو ہے کنٹرول تو ہوتا ہے فرم پر فرم کا لیکن جو ہے منوپولی سے کم کنٹرول ہوتا ہے بھی کہ تو آپ نے نیچر دیمانڈ بھی پڑھا اس کے گرارکٹرسٹکس بھی پڑھ لیے فیچرز بھی پڑھے تو یہ ہمارا تھا منوپولیسٹک کمپیٹیشن ہوفیلی جو ہے آپ انڈرسٹن کر گئے ہوں گے تھینکس فر واشنگ وشو بودلاک نیکش ویڈیو میہم اولوگاو پولی کے بارے میں پڑھیں گے